بہت کم میدان آپیت کریے گا فتح کے با شکشت ہونے لگی آپ دشمنوں کے نرگے میں گھر گئے آپ پر تلواریں چلائی گئیں آپ پر تیروں کی بوچھار ہو رہی آپ پر پتھر مارے جا رہے ہیں کچھ صحابہ اللہ کی رسول کی حفاظت کر رہے ہیں ایک صحابی حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی اس سینہ سامنے کر کے کھڑے ہو گئے سارے تیر حضرت ابو دجانہ پر لگ رہے ہیں آپ پر تلوار چلائی جاری مرنے والے کو صحابہ نے پیچھے ڈھکے لا اس موقع پر آپ کے چہرے پر تلوار لگی خود کی کڑیاں چہرے میں گسی کھون نکل رہا تھا اور اسی موقع پر ایک کافر تھا جو نشانہ لگا رہا ہے تیر سے اللہ کی رسول کا قطادہ بن عمان رضی اللہ عنہ قریب تھے انہوں نے محسوس کیا کہ اللہ کی رسول کا نشانہ لگ رہا ہے وہ دوڑ کے آنکھے بیچ میں کھڑے ہو گئے اس نے تیر چھوڑا وہ سن سنہ تتیر آکے حضرت قطادہ کی آنکھ میں داخل ہو گیا وہ روتے ہوئے ہماری نبی کی طرف پلٹھے ایک آنکھ میں تیر گھسا ہوا کھون نکل رہا ہے وہ اسی آنکھ سے آنسوں نکل رہے ہیں آپ نے آنکھ کا تیر کھیچا پوری آنکھ کیمہ بن کے بھر لٹک پڑی آپ نے اسے فرمایا کہ قطادہ صبر کر لوگے کہ اللہ اس کا انام تمہیں جنت میں دے گا یا تمہاری دنیا کی آنکھ تمہیں واپس آئی آپشن رکھ دیا یا تو یہ لے لو یا تو یہ لے لو وہ بڑے ہوشیار تھے وہ انہیں کہ حضرت مجھے دونوں ہی چاہیے میری آنکھ بھی واپس آئیے اور جنت میں اس کا انہام بھی چاہیے آپ نے آنکھ کا کھیمہ لیا اور کٹورے میں رکھتے اللہ پاک سے دعا کی کہ اللہ قطادہ کی آنکھ تیرے نبی کی حفاظت میں ضائع ہوئی ہیں اللہ میں تُس سے دعا کرتا ہوں تو اس کی اس آنکھ کو دو سی آنکھ سے زیادہ خوبصورت کر دے اللہ نے فوراں ٹھیک کر دیا اس موقع پر ایک کافر تھا وہ توبہ ابن ابی وقاس اس نے ایک پتھر اٹھا ہے اور نشانہ لگا کر پھیکا اللہ کی رسول کی طرف جس کو صحابہ روک نہ سکے وہ سیدھا پتھر آ کر آپ کے مبارک چہرے پر لگا آپ کا نشنا ہونٹ زخمی ہوا نشنا روبائی دانت توٹا اور آپ پیچھے جھٹکے سے گھڑے میں گریں اور بے ہوش ہو گئے کیا عجیب کیفیت ہے چہرے سے کھون نکل رہے دانت توٹ گئے کھون نکل رہے بے ہوش ہیں صحابہ کو لگا کہیں اللہ کی رسول دنیا سے تو نہیں چلے گئے ان کی چیخیں نکل گئیں تھوڑی دیر کے بعد اللہ کی رسول کو ہوش آیا صحابہ نے کہا اگر آپ تو آپ ان دشمنوں کے لئے بدعا کر دیں آپ نے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے صحابہ کو لگا شاید بدعا کرنے جا رہے ہیں ہم قربان جائے اپنے نبی کے اخلاق پر آپ نے بدعا نہیں فرمائی بلکہ دعا فرمائی ہے اللہم مغفر لقومی فَإِنَّهُمْ لَا يَعْنَمُونَ اللہ تُو میری قوم کو معاف کر دے مجھے نہیں پہچانتے پتھر مارنے والوں کو دعا دے گئے گالیاں دینے والوں کو دعا دے گئے تلوار مارنے والوں کو دعا دے گئے تیر مارنے والوں کو دعا دے گئے یہ ہمارے نبی کے اخلاق اگر اس موقع پر بدعا کرتے ہیں حضرت خالی صحف اللہ نہ بنتے ہیں حضرت ابو صفیان رضی اللہ عنہ نہ بنتے ہیں صفوان بن امیہ کو اسلام نہ ملتا وحشی کو اسلام نہ ملتا ہندہ کو اسلام نہ ملتا ان سب کا اسلام اور نبی کے اخلاق والی دعا کے پیچھے تھا اللہ تُو انہیں معاف کر دے مجھے نہیں پہچانتے ہیں جس نبی نے پتھر مارنے والوں کو دعا دی آج بہن بہن سے بات نہیں کر رہی ہے آج بیٹی ماں سے بات نہیں کر رہی ہے آج بھائی بھائی سے بات نہیں کر رہا ہے آج مسلمان مسلمان کے سامنے کوٹ میں کھڑا ہوا ہے مسلمان مسلمان کے خون کاج پیاسا بن رہا ہے ہم نبی والے اخلاق کو اپنے گھروں میں زگا دیں